اسوشیٹیو لاؤ انڈر ایڈیشن فر مٹرسز آج ہم بات کریں گے جی اسوشیٹیو لاؤ پہ یعنی یہ مٹرسز کے لیے بھی ہولڈ کرتے ہی نہیں ڈیفائن ہم اسے سے کریں گے جی ایف اے بی سی آر تری مٹرسز ایف اے بی انڈ سی آر تری مٹرسز ٹھیک ہے اگر یہ تین مٹرسز ہیں ہمارے پاس آف تی سیم آرڈر ٹھیک ہے اگین وہی بات ہے کہ یہ چیز ہم نے لکھنی بہت ضروری ہے کیونکہ ہم ایڈیشن کر رہے ہیں اور ایڈیشن تب ہی پاسبل ہوتی ہے جب آرڈر سیم ہوتی ہے such that کیسے کس طرح سے اسوشیٹیو لاؤ ہوگا such that a پلس b یعنی یہ تین مٹرسز ہیں a پلس b پلس c is equal to a پلس b پلس c یعنی جو رائٹ ہنڈ سائیڈ ہے یہ ہے اس کی رائٹ ہنڈ سائیڈ ٹھیک ہے اور یہ ہے اس کی left hand side left associated property کے اندر ہم کیا کرتے ہیں simple ہمارا جو فرق آتا ہے وہ simple order جو position ہے matrices کی وہ same رہے گی وہ change نہیں ہوگی لیکن order of operation یعنی جمع کرنے کی ترتیب کو change کریں گے پہلے یہاں پہ ہم a پلس b کو جمع کریں گے یعنی ان دونوں کو add کریں گے اور اس کے بعد جو result آئے گا اس کو c کے اندر add کریں گے ٹھیک ہے اس کو c کے اندر جمع کریں گے جبکہ left hand side میں ہم پہلے b اور c کو پہلے کریں گے ٹھیک ہے first step یہ ہوگا اس کے پاس جو جواب آئے گا اس کو a میں add کیا جائے گا اب یہاں پہ دیکھیں first step ہمارا a اور b کو جمع کرنا تھا اور جو جواب آیا تھا اس کو c کے اندر add کیا تھا تو دیکھیں reverse process ہے یعنی addition کی جو ترتیب ہے جمع کرنے کی ترتیب ہے اس میں فرق ہے جو matrices ہیں ان کی position وہی ہے دونوں cases میں ٹھیک ہے ہم first کر لیتے ہیں اس کو prove پڑھتے ہیں ہمارے پاس ایک matrix ہے 2 by 2 کی لے لیتے ہیں سارے ٹھیک ہے 2 4 1 3 ٹھیک ہے یہ a ہے b لے لیتے ہیں b ہے ہمارے پاس 4 7 8 9 ٹھیک ہے اور ایک ہمارے پاس c matrix ہے ٹھیک ہے c لے لیتے ہیں 1 9 4 5 ٹھیک ہے 1 9 4 5 اب ہم نے تین matrices لے لیے ہیں ٹھیک ہے اب ہم ان کو add کریں گے اور دیکھیں گے associative law ان پر apply کرتے ہیں اب ہم right hand side لیں گے associative law کی پہلے right hand side کیا کہتی ہے جی right hand side کہتی ہے کہ آپ a plus b کریں پہلے ٹھیک ہے bracket کے اندر اور اس کے اندر c add کریں ٹھیک ہے اب ہم دیکھتے ہیں اس کو apply کرتے ہیں ہمارے پاس جو بھی ہمارے پاس available data ہے ٹھیک ہے جو matrices ہم نے لے رہی ہیں اس کی مدد سے ہم دیکھتے ہیں کہ right hand side سے پہلے bracket آ جائے گی ہمارے پاس ٹھیک ہے bracket کے اندر ہم نے کرنا کیا ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ کیا یہ جو law ہے یہ hold کرے گا یہ نہیں ٹھیک ہے ابھی ہم دیکھتے ہیں جی کہ bracket ہم نے لگا دی سب سے پہلے parentheses put کر دیتے ہیں ٹھیک ہے parentheses اس کے اندر ہمارے پاس دو matrices ہیں a a کتنا ہے جی two four one three ٹھیک ہے اس کے اندر add ہوگا b b کتنا ہے four seven eight nine ٹھیک ہے یہ ہم نے b لگتی ہے اس کے اندر اس کے اندر پلس c جو کے بعد میں add ہوگا one nine four five چونکہ آپ کو پتا ہے dimass rule کے ذریعے یا board mass جو ہم نے پڑا تھا rule جس کے تحت جو ہے bracket کے اندر جو چیز ہوتی ہے bracket جو ہے وہ پہلے solve ہوتی ہے اب یہاں پہ ہم bracket کو پہلے حل کریں گے ٹھیک ہے اب آپ کے addition آپ کو بار پر بتا چکیں گے corresponding entries کریں گے اب آپ کو پتا ہے ان دونوں کو matrix کو جب add کریں گے ہمارے پاس ایک single matrix آ جائے گا میں directly add کروں گا ٹھیک ہے two plus four two plus four کیا ہو جائے گا six four plus seven eleven one plus eight nine nine plus three twelve ٹھیک ہے اب اس کے اندر وہ جو matrix تھا already c matrix ہے وہ اس کے اندر add ہو جائے گا one nine four five ٹھیک ہے اب اس کو جب ہم اس کے اندر add کر دیں گے ٹھیک ہے تو یہ بھی directly لکھتوں گا میں six plus one seven eleven plus nine twenty nine plus four thirteen twelve plus five seventeen ٹھیک ہے یعنی ہمارے پاس جب ان کو جمع کرنے سے ہمارے پاس جو ہے سات بیس تیرہ اور سترہ جو ہے matrices میں آگئے یہ ہمارے پاس ہے left hand side ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے left hand یعنی بائیں حصہ جو ہے وہ ہمارے پاس یہ آگئے ٹھیک ہے ابھی ہم دیکھتے ہیں دائیں دائیں حصہ یعنی right hand side کے آئے گی ہمارے پاس ٹھیک ہے right hand side right hand side یہ کہہ رہی ہے اگر آپ دیکھیں log اگر associative log مطابق دیکھیں تو right hand side یہ کہہ رہی ہے کہ پہلے بی پلس سی کریں اس کے بعد ایک کریں ٹھیک ہے اب ہم بالکل ایسے ہی کریں گے اب ہم دیکھتے ہیں جی کہ بی ترتیب وہی ہے ٹھیک ہے اے پاس ہے two four one three ٹھیک ہے two four one three تو یہ ہمارے پاس آگے جی two four one three یہ تو bracket کے باہر ہے ٹھیک ہے اب جو اگلے دو matrices ہیں c اور b ان دونوں گھم کیا کریں گے bracket کے اندر لکھیں گے ٹھیک ہے b کتنا اور c کتنا ہے b ہے جی four seven eight nine ٹھیک ہے b آ گیا four seven eight and nine ٹھیک ہے یہ bracket کے اندر آ جائے گا matrices کا جو bracket اس کے اندر اسی طرح c matrix جو ہے وہ ہمارے پاس ہے جی one nine four five one nine four five ٹھیک ہے تو یہ بھی ہم یہاں پہ لکھ دیں گے جی one nine four five ٹھیک ہے اب again damage rule کے مطابق جو ہم نے پڑا تھا یا board mass اس کو ہم کہتے ہیں bracket پہلے solve ہوتی ہے bracket کو جب ہم solve کریں گے تو ہمیں پتہ ہے ہمارے پاس ایک single matrix آئے گا ٹھیک ہے یہ میں matrix اسی کلر سے لکھوں گا two four one three جو کہ a ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ یاد رہے کہ یہ matrix ہمارے پاس a ہے یہ b ہے اور یہ c ہے ٹھیک ہے اب پہلے b plus c solve ہوں گے اور b plus c جب solve ہوں گے تو وہ a کی matrix جائے گا ٹھیک ہے corresponding entries addition بعد پہ بتا چکا ہوں four plus one five ٹھیک ہے seven plus nine sixteen ٹھیک ہے eight plus four twelve and nine plus five fourteen ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس b plus c ہے basically ہمارے پاس کیا ہے b plus c ٹھیک ہے اب b plus c جو ہے وہ ایڈ ہو جائے گا a کے اندر ٹھیک ہے کیسے ایڈ ہوگا simple addition سے corresponding entries ایڈ کر دیں گے five plus two seven sixteen plus four twenty ٹھیک ہے اور twelve plus one thirteen آ گیا ٹھیک ہے اور fourteen plus three seventeen ٹھیک ہے اب اگر میں اس کو یہ ہماری کیا ہے right hand side ہے یعنی nine side اب اگر میں اس کو دیکھوں اور اس کو compare کروں اپنی left hand side کے ساتھ جو کہ ہے seven twenty thirteen seventeen یعنی z کی فہم میں بنتی ہے seven twenty thirteen seventeen آپ اس کو دیکھیں یاد رکھیں اب اس کو seven twenty thirteen seventeen تو پتا چلا جی left hand side جو ہے وہ right hand side کے equal ہے left hand side جو ہے وہ equal آگی ہے یعنی برابر آگی ہے اس کے right hand side کے ٹھیک ہے تو ہم یہ بات کر سکتے ہیں کہ therefore ٹھیک ہے therefore matrices hold matrices therefore matrices hold associative law under addition associative associative law law under addition ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے کہ جب آپ matrices بہت سارے given ہو ٹھیک ہے تو اگر آپ ان کی addition کا order آگے پیچھے کر دیں گے ٹھیک ہے اس سے final answer بھی کوئی فرق نہیں پھڑے گا موسیقی ٹھیک ہے ٹھیک ہے